نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الف لا مرا یہ آیات ہیں کتاب مبین کی ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تُو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لئے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور عصاق علیہ السلام پر کر چکا ہے یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم تل کا آیات الکتاب المبین یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو مبین ہے روشن کرنے والی ہے بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید جس بات کو بھی بیان کرتا ہے اس کو خوب اچھی طرح کھول کر بیان کرتا ہے کہ بات دوسرے کو سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہا انزلناہ قرآن عربیہ کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور یہ ایک معنی ہوئی حقیقت ہے کہ عربی زبان اپنے اندر معنی کو جس طرح سمیٹتی ہے دنیا کی کوئی دوسری زبان اس طرح انسان کے جذبات احساسات کو ایکسپریس کرنا نہیں سکھاتی دوسری زبانوں میں کتنی بھی بھلا وکیبلری ہو ایک بات کو کہنے کے مختلف انداز ہوں لیکن عربی زبان میں جو صلاحیت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے شک کے لئے عربی زبان میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے ریب خود لفظ شک میریہ اب بات یہ ہے کہ شک تو خود عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کا ریب کا ترجمہ بھی شک کر دیتے ہیں تو بات پوری طرح تو نہیں بیان ہوتی پھر اسی طرح میریہ بھی شک کو کہتے ہیں میراو تو اگر شک کا لفظ عربی زبان میں ہے تو پھر شروع میں یہی آ جانا چاہیتا تھا کہ سب کے لئے کام آسان ہوتا رالکل کتابو لا شک کفی لیکن ریب کا لفظ آیا تو ریب اور شک میں فرق ہے پھر ایک تیسری چیز ہے میریہ اس کا معنی بھی شک ہے وہ ایک الگ کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے اردو میں جب ہم شک کی بات کرتے ہیں تو شک شک کی ہے جس طرح چاہیں آپ اس کو لیں ایک ہی لفظ ہے اس کام کے لئے اسی طرح انگلیش میں ڈاؤٹ لیکن عربی میں جب ریب میریہ اور شک کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ تینوں اپنی جگہ الگ الگ چیز ہیں اور ایک کو دوسری کی جگہ رکھا نہیں جا سکتا ورنہ معنی بدل جاتا ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے قرآن کو سیکھنا پڑتا ہے اور الفاظ کی ڈپت میں جانا پڑتا ہے کہ کونسا لفظ کس کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے یہ پورا ایک علم ہے اور اس علم کے خزانے ہیں جتنا آپ گہرائی میں جاتے جائیں جیسے سمندر کی گہرائی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندری مخلوق سطح پر کچھ اور ہوتی جب ویبز آتی ہیں تو سب چیزیں اس کے ساتھ نہیں آتی ہیں صرف فل کی پھل کی چیزیں کنارے پہ آ جاتی ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مزید کچھ فائدے کی چیزیں اس سے پائیں تو اس کو آپ ایک اور سطح پہ جا کے دیکھیں گے اگر کچھ اور موتی چاہیے تو کسی اور سطح پہ اترنا پڑے گا اور اسی طرح اگر آپ سمندر کے ونڈرز کو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو اوپر نہیں نظر آئیں گے بہت ڈپت میں جانا پڑے گا اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں وہ بھی جتنا جتنا انسان ڈپت میں جاتا ہے اس میں غور و فکر کرتا ہے پڑتا ہے تو انسان کی روح کی جو بنائیاں ہیں یا انسان کے اندر کے جو احساسات اور جذبات ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمجھتا ان کی اکاسی صرف قرآن کر سکتا ہے کوئی اور چیز نہیں تو انہا انزلناہ قرآنن عربیاں لعلکم تعقلون اس کو عربی میں ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو تمہاری اقل میں بات آ جائے بہرحال نحن نقص علیکہ احسن القصص ہم آپ پر بہترین قصہ سناتے ہیں بیان کرتے ہیں کونسا ہے یہ قصہ قصہ یوسف علیہ السلام کیوں بما اوحینا علیکہ هذا القرآن کیونکہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بذریہ وحی نازل کیا ہے تو ہم آپ کو بتائیں کہ وہ داستان جو آج دنیا کی کسی کتاب میں کسی تاریخ میں نہیں ملتی لیکن اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کا انداز بھی پتا چلتا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے بڑے بڑے لفظی استعمال نہیں کیے گئے بلکہ واقعات سے کام لیا گیا ہے قصہ یا واقعہ ایسی چیز ہے جس میں بڑے چھوٹے سب دلچسپی رکھتے ہیں اور انسان کوئی بھی قصہ سنے کسی بھی زبان میں کسی کا بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو کہیں نہ کہیں خود سے ریلیٹ نہ کرے یا اس قصے کا خود کو کردار نہ بنا لے یعنی کہیں نہ کہیں وہ اس قصے کا حصہ بن جاتا ہے اس کو وہ اپنی بات لگتی ہے تو قرآن مجید نے انسان کو بات سمجھانے کے لیے انسانوں کو بات سمجھانے کے لیے کیا کیا ہے مختلف قصوں کو بیان کیا واقعات کو بیان کیا ہے اور ان سب واقعات میں سے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا خوبصورت ترین قصہ خوبصورت ترین کہانی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے کیونکہ عربوں کے ہاں یوسف علیہ السلام کی کہانی کی کوئی اطلاع نہ تھی یہود کے ہاں ان کی کتابوں میں یہ کہانی موجود تھی لیکن چند ریبیوں اور ان کے سکولرز کے علاوہ ان کے بھی عوام کو حقیقت نہیں پتا تھی یہ صرف قرآن نے پہلی مرتبہ اس قصے کی جذبی تفصیلات کو بھی کھول کے بیان کیا اور ایک ہی جگہ پوری سٹوری بیان کی باقی واقعات آپ دیکھیں قرآن و مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے لیکن یہ سارا واقعہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے اس اعتبار سے بھی یہ ایک منفرد واقع ہے قصہ کس طرح شروع ہوتا ہے قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے اس قال یوسف لعبیہی یا ابت انی رأیت احد آشرا کوکبا یوسف آتے ہیں اپنے باپ کے پاس کہتے ہیں اے ابباجان میں نے دیکھا ہے یعنی خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستارے ہیں والشمسہ اور سورج بھی والقمرہ اور چاند بھی رأیتهم میں نے ان سب کو یعنی کٹھے دیکھا ہے لی ساجدین کو میرے آگے جھکے ہوئے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ستارے نکلتے ہیں تو سورج اور چاند دونوں نہیں ہوتے جب چاند ہوتا ہے تو ستارے نسبتاً کم ہوتے ہیں اور جب سورج آتا ہے تو چاند ستارے دونوں ہی چلے جاتے ہیں یہاں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں اور یوسف علیہ السلام کے آگے جھکی ہوئی ہیں یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ بچے کی بات غور سے سنتے ہیں اور ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں قَالَ يَا بُنَيَّا لَا تَقْسُسْ رُؤِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ اے بچے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَا ورنہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ اَدُبُ مُبِينَ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی شیطان انسان کو اپنے آگے لگا لیتا ہے اور انسانوں سے وہ کام کراتا ہے جو بعض وقت اقل میں بھی نہیں آتے کہ یہ کیسے ہو گیا وَكَذَلِكَ يَشْتَبِكُ رَبُكُ اور مزید کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں اسی طرح چنے گا یہ اچھا خواب ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تجھے خوابوں کی اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا کونسی نعمت نبوت کی نعمت وَعَلَىٰ آلِي عَعْقُوبُ اور تیری وجہ سے آلِي عَعْقُوبُ کا ستارہ چمکے گئے یعنی ان پر بھی وہ نعمت ہوگی جس طرح تمہارے دو باپوں یعنی ابراہیم اور عصاق علیہ السلام دونوں کی اوپر اللہ نے اپنی نعمت تمام کی اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيم تیرا رب بہت جاننے والا ہے حکمت والا ہے یہ واقعہ آپ نے کوئی پہلی بار نہیں سنایا اس کے بارے میں نہیں جانا یوسف علیہ السلام کی کہانی ہر گھر میں عام ہے لیکن آج جسیس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ اس کہانی کے اندر باپ کا کردار ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری صرف ماں پر ہے اور عموماً سسرال میں بھی اگر بچے کچھ غلط کریں تو ماں ہی مورے دل زام ٹھہرائی جاتی بچے اچھے ہوں تب بھی کہتے ہیں ماں نے کیسی تربیت کی اگر بچے خراب ہوں تو بھی ماں ہی کو بلیم کیا جاتا ہے لیکن باپ کی کردار کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ماں کی ضرورت زیادہ ہوتی وہ ماں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے خوش سنبھالتا ہے تو اس وقت اس کو باپ کی وزڈم باپ کی نصیحتوں اور باپ کی طرف سے ملنے والی تربیت کی بھی شدید ضرورت ہوتی خصوصاً بچہ جب ٹین ایج میں قدم رکھتا ہے اور وہ بھی اگر بیٹا ہو لیکن اس موقع پر آپ دیکھئے کہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے لڑکے جب بڑے ہوتے ہیں کتنی توجہ ملتی کتنے باپ ہیں جو تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ بچے کی بات سنے یہاں یعقوب علیہ السلام کو دیکھئے خواب آتا ہے یوسف علیہ السلام کو تو وہ ماں کے پاس نہیں جاتے باپ کے پاس آتے آج آپ کو خود کہنا پڑتا ہے بچوں کو کہ جاؤ باپ سے کہو تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ خود ہی کہہ دیں ہمارے بہاپ پر آپ ہی بات کر لیں ان سے کیوں نہیں آتے باپ کے پاس کیونکہ وہ کمیونکیشن ہی نہیں ہے اور جس ریلیشنشپ میں کمیونکیشن نہ ہو وہ ریلیشنشپ کبھی بھی سٹرونگ نہیں ہو سکتا وہ ختم ہو جاتا ہے چاہے لوگ ایک گھر میں کیوں نہ رہتے ہیں باہم ٹرسٹ اور کمیونکیشن یہ اچھے ریلیشنشپ کے لیے نہایت ضروری ہیں یا خوب علیہ السلام بچے کی بات توجہ سے سنتے ہیں بچہ بہت اعتماد کے ساتھ اپنا خواب سناتا ہے اگر ہمارا بچہ ہمارے پاس اپنے کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے یا کوئی خواب سنانے آتا ہے یا سکول سے آ کر کوئی کہانی سنانا چاہتا ہے کوئی باقیہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں اچھا اچھا تم کسی وقت بولنا بند کریا کرو جاؤ ابھی اپنا کام کرو اور ہم کیا کرتے ہیں یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جائیں گے یا ٹیلیویزن کھول لیں گے یا اخبار پڑھنے لگیں گے بچے کی بات نہیں سنیں گے بچہ ایک دفعہ آئے گا دو دفعہ آئے گا تین دفعہ آئے گا جب وہ دیکھے گا کہ اس کو ہر دفعہ شٹ اپ کال ملتی ہے تو پھر بچہ کیا کرے گا بچہ بھی اپنا دروازہ اسلام کرے گا اور اپنی دنیا میں بند ہو جائے گا اور پھر وہ اپنی فیملی اپنے خاندان اپنے ماں باپ سے کٹ کر وہ ورچول فرنڈز بنا لے گا وہ کمپیوٹر پر اپنے دوست بنا لے گا وہ اس سے باتیں کرے گا اور اس کی ساری تربیت وہاں سے ہوگی اور وہ جو محبت اور شفقت کے ساتھ والدین کا فرض بنتا ہے کہ بچے کی تربیت کرے وہ تربیت نہیں ہو سکے گی اور یوں بچوں کی زندگی میں لازمان ایک خلا رہ جائے گا ماں ہر حال میں بچے کا ساتھ دیتی تندرست بھی ہو بیمار بھی ہو غریب بھی ہو بھوکی بھی ہو کچھ بھی ہو کیونکہ وہ ماں ہے لیکن ماں سب کچھ نہیں دے سکتی اللہ نے باپ کا جو کردار رکھا ہے باپ کا جو رول رکھا اور جو باپ کو دینا ہے وہ باپی کو دینا ہے اور خصوصاً بیٹوں کو کیونکہ ماں کا ایکسپویجر باہر کی دنیا میں عموماً نہیں ہوتا وہ اس کو چند حکمت کی باتیں اچھے برے کا فرق تو بتا سکتی اسے کنسول تو کر سکتی ہے لیکن اس کو وہ تجربہ ٹرانسفر نہیں کر سکتی جو ایک مرد ہونے کے ناتے باپ کر سکتا ہے اپنے بچے کو لیکن اس کے لیے باپ کے اندر تحمل ہونا برداشت کا ہونا اولاد کے اندر دلچسپی کا ہونا ان کی ہمدردی کا ہونا اور سب سے بڑھ کر پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں کو ہمارے میار پر پورا اترنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت پچھلے ٹوئنٹی ہیئرز میں دنیا کے حالات کتنے بدل چکے ہیں جو پچھلی شاید کئی صدیوں میں بھی نہ بدلے ہوں اتنا ڈراسٹک چینج آیا ہے within these ٹوئنٹی ہیئرز کمپیوٹر کی وجہ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچوں کو معلومات ملتی تھی ماں باپ کی طرف سے خاندان کی طرف سے پھر کچھ کتابیں پڑھ کے کچھ گلی محلے سے باہر نکل کے لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ اگر اپنے گھر کے کسی اندر کے کمرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر جیسی چیز اگر ان کے پاس ہے اور وہ اس تک بھی کیا جائیں گے وہ تو پاند پر رکھی ہوئی ہیں چیزیں ہر جگہ ان کے پاس ہے جہاں چاہیں براوز کریں جس وقت جس سے چاہیں کنیکٹڈ ہوں اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی اس شہر میں ہو اس ملک میں ہو وہ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں سمندر میں بھی کوئی بیٹھا ہے اور اگر وہ اس سے چیٹ کرنا چاہیں اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پہلے فیزیکل گیمز ہوتی تھی آپ بچے پہلے تو ٹی وی دیکھتے اور اب ٹی وی سے بھی ایک درجہ اوپر کمپیوٹر پر اپنی گیمز ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی دنیا میں گم ہے وہ ایک اڈکشن کی حیثیت رکھتی اور اس سے ان کے ذہن کتنے مسخ ہو رہے ہیں ان کی سوچیں کہاں جا رہی ہیں وہ آئندہ کیا کریں گے عام طور پر ماں باپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں لَمِنَلْغَافِلِي کچھ پتہ نہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچمن میں یہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں اور بڑے ہو کر بھی سب اس تجربے سے نہیں گزرے پتہ ہی نہیں کہ وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں اس لیے بچے کی تربیت میں ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا کردار بہت ضروری ہے اور باپ سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے بھی پوچھا جائے گا آپ دیکھئے کہ یوسف علیہ السلام ان کو رہنمائی کہاں سے ملتی ہے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے گیارہ ستارے چاند سورج کو اپنے آگے جھکتے سلام کرتے دیکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے خواب چکے حقیقی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے وہ ایک ڈریم ورلڈ ہے غیر حقیقی دنیا بہت سے لوگ تو خوابوں پر بالکل ہی کوئی یقین نہیں رکھتے اور بعض لوگ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی چل ہی خوابوں پر رہی ہوتی تو ان دو ایکسٹریم میں سے اعتدال کا رستہ درست تین طرح کے خواب ہوتے ہیں ایک تو اپنے ہی دل کی باتیں ہوتی ہیں جو اپنی تمنایں آرزویں ہوتی ہیں جب دن کو پوری نہیں ہوتی تو انسان خواب میں جا کے ان کو دیکھ کے پورا کر لیتا ہے دوسرے سچے خواب ہوتے ہیں جو نبوت کے چھالیسوں حصہ ہیں جو میننگفل خواب ہوتے ہیں اور تیسرے ہوتے ہیں شیطان کا ڈراوہ اور شیطان آ کے ڈراتا ہے وسوسے ڈالتا ہے پریشان کرتا ہے خوفناک قسم کے خواب تو ان میں سے جو خواب میننگفل ہوتے ہیں وہ عام طور پر کلیر ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے سبا اٹھنے کے بعد بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ واقعی کسی حقیقی دنیا سے نکل کر آئے ہیں اور عموماً وہ وہ نہیں ہوتے جو دن میں پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں یا ہو گئی یا آ رہے ہیں کل کل مہمانوں نے گھر میں آنا تو ساری رات اب خواب میں مہمانی دیکھ رہے ہیں یہ حدیث نفس ہے سچے خواب عام طر پر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ سوچا نہیں ہوتا وہ آپ کا کوئی منگھڑت خیال نہیں ہوتا کوئی بسوسائے شیطان نہیں ہوتا بلکہ اچانک آپ کے دل میں ڈال دی جاتی ہے بات اس خواب کے ذریعے ایک چیز آپ کو دکھا دی جاتی تو بہرحال یوسف علیہ السلام باپ کو خواب سناتے ہیں اور باپ بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد تعبیر بھی سناتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر اگر بچہ خواب سنانے لگے تو ماں باپ ہسنا شروع کر دیں گے مزاک اڑانے لگیں گے دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہاں ہاں آپ تو ستارے بھی تمہارے قدموں میں آئیں گے تم بڑی چیز بن گئے یا ٹانٹ کریں گے یا بے عزت کریں گے زلیل کریں گے اب ایک شوہر اگر غصے سے بھرا ہوا گھر میں داخل ہوا ہے جو پہلے نظر آیا اسی کے اوپر اس نے نکال دیا چاہے بیوی ہو یا بچہ ہو تو ان کا بچاروں کا کیا قصور اور انہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ ہوا کیا لیکن ہو سکتا کچھ دن میں عادی ہو جائیں گے کہ عادت ہے لہٰذا وہ بھی اگنور کرنا شروع کر دیں گے اور یوں ایک کولڈ وار شروع ہو جائے گی اور تعلقات آپس میں کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے اور بیچ میں پھر شیطان آ جاتا ہے دو کے اور اور زیادہ پساد کر دیتا ہے بہرحال وہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتاتے بلکہ کہتے ہیں یا بنیہ لا تقصص رؤیاکہ لا اخوتک نصیحت بھی کرتے ہیں یہی باپ کا کردار ہے کہ بچے کو ایک ڈائریکشن دے کہ اچھا یہ ہو گیا یہ واقعہ ہوا اب تمہیں ایسا کرنا ہے بسا بچہ سکول سے آیا ٹیچر نے کچھ کہہ دیا ہے جو ناروا بات ہے ٹیچر بھی ایک انسان کو پرشتہ نہیں ہوتا بعضوں کو ٹیچرز ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے جس سے بچے کی پرسنالٹی مسخ ہو کے رہ جاتی لیکن انسان ہے ہو جاتا ہے کوئی کسی وقت بھی غصے میں آ جاتا ہے اگر یہ نہ ہو یہ فسلن نہ ہو تو ہم پرشتے نہ بن جائیں اگر ہم سے کوئی غلطی نہ ہو تو یہ بہت نیچرل ہوتا ہے اب بچے کے تو دل پہ لگ گئی اس نے اب کسی کو تو بتانا ہے اب اگر وہ گھر میں آیا ہے اور وہ بتانے لگا ہے تو اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ باپ جو ہے وہ ٹیچر ہی کے خلاف بولنا شروع کر دے یا ٹیچر سے لڑنا شروع کر دے جا کے تو اس موقع پر بہت صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے بہت حوصلے سے بات سن کر صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی اسی کا نام تربیت ہے کہ روز مرہ کے واقعات میں جو چیزیں پیش آئیں بچوں کو باہر دھر کے اندر یا خواب میں کہ وہ ڈر گئے ہیں یا کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو اس میں ان کو ایک ڈائریکشن دے یہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے اس کو اگنور نہ کریں لہٰذا وہ سنتے ہیں اور سن کے کہتے ہیں یا ابو نیہ لا تقسس رؤیاکہ بھائیوں کو نہیں بتانا کیونکہ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے جیلس ان سے حسد کرتے ہیں اصل میں یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی بنی آمین کی مدر دوسری تھی جو فوت ہو چکی تھی اور جو دوسرے بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے تام طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں جو ستیلہ رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی نہ چاہتے وہ بھی بلا وجہ کی کوئی نہ کوئی چپ کر اس چلی رہتی اور ایک دوسرے سے ایک رائیولری سی ہوتا ہے مقابلے ہوتا ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے قدرتی بات ہے رشتہ ہی ایسا ہے وال آ گیا اس میں تو ان بھائیوں کی آپس میں تو خوب بنتی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنتی تھی کیونکہ ان کا اخلاق ان کا رویہ فزیکلی بھی بہت خوبصورت جسمانی طور پر بہت مختلف اس وجہ سے جس بچے کی ماں نہیں ہوتی اور بچے کے اپنے عدب عداب اخلاق طور طریقے اچھے ہوں تو باپ باپ بھی ہوتا ہے اور ماں کا کردار بھی ادا کرتا ہے ماں جیسی محبت بھی دیتا ہے تو قدرتی طور پر یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اور بھائیوں کو یہ چیز بہت کھلتی تھی کہ ان کو اتنی اٹنشن کیوں ملتی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی بچے کو بڑا ہونے کی وجہ سے یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا بیٹی ہونے کی وجہ سے یا بیٹا ہونے کی وجہ سے کسی بھی اپنی چوائس کی وجہ سے آپ دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی سے بھی اہمیت زیادہ دیتے ہیں تو دوسرے بچوں کو فورا شکایت ہوتی کہ اس کو کیوں دی جا رہی ہے توجہ اور کچھ بچے تو مسلسل کمپلینٹ کے ساری زندگی کے ہمارے ماں باپ نے ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں وہ ہم سے نہیں محبت کرتے ہمیں تو شاید کہیں سے اٹھا کے لائے ہیں یا لے پالک بچے ہم ان کے ستیلیں ہیں اپنے نہیں اگر اپنے ہوتے تو پھر یہ اچھی طرح پیش آتے ہم سے یوسف علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا خواب نہیں بھائیوں کو بتانا اور یہ نہیں کہتے تمہارے بھائی بڑے خراب ہیں کہتے انش شیطان علیل انسانی ادبو مبین یہ جو بھائی بھی تم سے جو کچھ کر رہے ہیں دراصل شیطان کے پندے میں آ جاتے ہیں شیطان انسان کا دشمن ہے وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس بنا پر انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے اللہ نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے ہر انسان فطرت پر ہے اس کے اندر خیر ہے وہ اچھا ہی کرنا چاہتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا ہوتے ہوئے بھی وہ برے کام کر جاتا ہے کیونکہ شیطان غالب آ جاتا ہے کبھی غصے کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے کوئی بیماری کوئی تھکاوت کوئی غم کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ویک ہو جاتا ہے اور جب ویک ہوتا ہے تو شیطان زیادہ بہتر حملہ کر پاتا ہے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ان الشیطان للانسان ادب و مبین اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر انسان کو کسی دوسرے انسان سے خبردار کرنا ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہیں رشتہ کر رہا ہے اور آپ کو خبردار کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ غیبت بھی نہ کریں یہ لوگوں کے درمیان رفٹ ہوتی ہے تو آپ ایک کو دوسرے سے محتاط کرنا چاہتے ہیں تو انسان ایک سوچتا ہے کہ اگر بولوں گا تو غیبت ہوگی نہیں بولوں گا تو دوسرا فس جائے گا اب کیا کروں تو پھر انسان اس طریقے پہ بات کر سکتا ہے جس پہ یعقوب علیہ السلام نے کی کہ بس فلان سے محتاط رہنا کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے بس اب خود سمجھ جاؤ تمہیں بھی اللہ نے عقل دی اگر ماں باپ خود غیبت شروع کر دے خود ہی ایک کو دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دے تو کیا نقصان ہوگا یہاں پر صرف ماں باپ نہیں لیڈرز کا کردار بھی سامنے آتا ہے اگر کہیں پر کوئی شخص ٹاک پر ہے اور اس کے نیچے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں تو عموماً ان کو شکایت کیوں ہوتی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بڑے کی توجہ ایک کی طرف ہے اور ہم اس کے سوتے لیں یا پھر وہ ایک سے دوسروں کے خلاف بات سنتا ہے یا وہ خود اس ایک کو دوسروں کے خلاف بات کرتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے اور انسان معاملات کو سلجھانے کی بجائے اور زیادہ بگاڑ بڑھتا ہے اور زیادہ کام خراب ہو جاتے ہیں تو انس شیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ہر حال میں وہ پیچھے پڑا رہتا ہے کہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلط کام کروا کے چھوڑے اور سب سے زیادہ جو کام وہ کروانا چاہتا ہے وہ کیا ہے انسانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانا لڑائی کروانا کیونکہ اس طرح انسان مسلسل اپنے عمل ضائع کرتے رہتے ہیں یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے چھوڑ دے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ دے ہاں ٹھیک ہے خوب محنت کرو حفظ کرلو قرآن تجوید پکی کرلو ترجمہ تفسیر پڑھلو مولم بن جاؤ سب کچھ کرو لیکن ساتھ لڑائی جگڑے فساد بھی کرو تاکہ ادھر جو محنت لگائی وہ ساری یہاں دوبو دو برباد کرلو یہ اس کے ٹرکس ہوتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑے عابد زاہد نیک کام کرنے والے بڑی بڑی عبادت کرنے والے عموماً غیبت سے باز نہیں آتے لڑائی جگڑے فساد سے باز نہیں آتے کیونکہ شیطان کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے ان کو انسان کو اپنے پنجے میں لیے رکھتا ہے کھلا دشمن ہے عدو مبین پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے اندر یہ جو جذباتیت ہے چھوٹی سی بات پر فلئر اپ ہو جاتے ہیں اگدم غصے میں آ جاتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہوں پھر اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا اور ان تین چیزوں میں پہلی چیز جذباتیت کہ جذبات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور دوسری چیز تحمل کا نہ ہونا برداشت نہ کرنا اور ہم تو کھلے کھلے کہتے ہیں یہ بات تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتا انا فیز انا اور تیسرے چیز لوگوں کے درمیان احسن طریقے سے رہنا یعنی حسن اخلاق کے ساتھ رہنا اگر یہ چیز نہیں انسان کے اندر تو باقی عامال پر برباد ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جب آپ کا معاملہ لوگوں سے ٹھیک نہیں تو لوگوں کو اس کی کیا پرواہ کہ آپ کے ماتے پر ایک گٹہ کے دو ہیں انہیں اس سے کیا غرص انہیں تو آپ کا ہنستہ مسکراتا چہرہ چاہیے نا عبادت کی کسرت ہے تو آپ کے اپنے لئے قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے لئے پڑھاتے ہیں تو اپنے لئے تو یہ انسان دشمنی ہے شیطان کی جس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے پھر مزید سمجھاتے ہیں بچے کو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيفِ اور تمہیں باتوں کی تہہ تک مہنچنا سکھائے گا اس خواب کی تعبیر کے طور پر وہ بیٹے کو سب کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو تم نے اب دیکھا ہے اس کے بعد دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا اس کے لئے تیار رہو یہ کتنا ضروری ہے کہ باپ اپنے بچے کو شر سے بچنے کے لئے بھی بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعمت اور خیر اس کو ملنے والی ہے اس کی تیاری کرنا بھی سکھائے اور ایک بیلنسٹ اپروچ ہے یہ نہیں کہا کہ بس بہن بھائیوں کو نہیں بتانا اور دیکھنا اب تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ نہیں ساتھ ہی کہا کہ فکر نہیں کرو وہ ایک پہلو ہے لیکن ساتھ ہی نعمتیں بھی ملیں گی تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے ابا واجداد کو ملا اور پلس بھی ہوگا یعنی تأویل الحادیث بھی ملے گی جو ان کے پاس نہیں تھی ایکسٹرا ملے گا تمہیں یہ سب کچھ انہیں کہاں سے پتا چل رہا ہے اس خواب کے اندر کیونکہ اس خواب میں بھی آپ دیکھیں ستارے بھی ہیں سورج بھی ہیں اور شاند بھی ہیں یہاں بھی آپ ان کو ایک طرف چال کی بات کرتے ہیں دوسری طرف چنے جانے کی بات کرتے ہیں اور تیسری طرف تعویل الحادیث کی بات کرتے ہیں تجھ پر اور تیری آل یعقوب پر یعنی جن کی تو اولاد ہے ان پر اپنی نعمت تمام کرے گا جیسے تیرے باپ دادا پر تمام کی گئی ابراہیم اور اسحاق یہاں آپ دیکھئے کہ باپ گفتگو کرتے وقت اپنے آبا و اعداد کا تذکرہ بھی کرتا ہے یاد رکھئے بچوں کو اپنی روٹس کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ انہیں اپنے آبا و اعداد کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے یہ چیز ان کی تربیت کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی عام طور پر اگر ہمارے ماں باپ کوئی پڑے لکھے ہوں یا بہت کوئی عالم فاضل ہوں پھر تو ان کا بڑے شوق سے تذکرہ کرتے ہیں اور اگر ان کے اندر کوئی ایسی دنیا داری والی ہے دنیا کی کوئی بہت بڑی چمک دمک نہ ہو تو عموماً ہم زندہ بھی ہوں تو لوگ بچوں کو ماں باپ کے پاس نہ لے جاتے ہیں نہ ان کی پیچھان کر آتے ہیں اور نہ ہی ان سے وہ کوئی اپنا تعلق بتاتے ہیں اور یہ چیز بچوں کے حق میں بہت نقصان دے ہوتی بچے کہاں سے سیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا عدب کرنا ہے جب وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا عدب کر رہے ہیں تو خون کے رشتوں کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اب بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے باپ بھی ایسے تھے دادہ بھی ایسے تھے پردادہ بھی ایسے تھے تو وہ ایک پراوٹ فیل کرتے ہیں کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ اچھا ہم ان کی اولاد ہیں ہم نے ان کے نام کو بٹا نہیں لگا نا ہم نے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے اور اب تک آپ دیکھیں اچھے خاندانوں کی یہ ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنی اچھائیاں اگلی نسل میں پوری طرح منتقل کرتے ہیں وہ صرف ان کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے وہ ان کو اپنے علمی اور اخلاقی ورثے کا مالک بھی بناتے ہیں وہ خاندانی روایات کے اوپر چلنا بھی سکھاتے ہیں کہ ان کو تم نے منٹین کرنا ہوگا ان کو آگے لے کر چلنا ہوگا اور یہ چیز بھی بچوں کے اندر ایک اچھی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے پاس کوئی بہت بڑا دنیاوی نیم فیم نہیں تو کوئی بات نہیں ہر گھر کے اندر ہر ماں باپ کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ تذکرہ نہ بھی کریں کہ وہ فلان عواب تھے اور وہ فلان جگہ کے سردار تھے اور وہ اتنی جائدادوں کے مالک تھے تو ہم اچھے اخلاق کا ذکر تو کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے سخی تھے یا کیسے پرہزگار تھے یا خاندان کے لوگوں کا کیسے خیال رکھتے تھے یا بچوں کا کیسے خیال رکھتے تھے جو ان کی اچھی اچھی خوبیاں ہوں ان کے کردار کی اہم باتیں ہوں وہ تو ہم بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے کہ بچوں کی تربیت میں بزرگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ پچھلے خاندانی واقعات اور حالات کا ذکر تاریخ سے سبق بہت ضروری ہے اور اگر اپنے ماں باپ میں نہیں کچھ بھی ملتا یا آپ نے دیکھا ہی نہیں یا رہے ہی نہیں تو پھر ابو بکر اور عمر کے واقعات سنائیے علی اور عثمان کے واقعات سنائیے رضی اللہ عنہم کیونکہ بچوں کی تربیت میں اچھے کردار اور اچھی شخصیات کا ذکر کرنا اور ان کی کہانیاں سنانا اور ان کے کردار کو اجاگر کرنا اور ان کو ایک ہیرو بنا کے پیش کرنا تاکہ یہ ان کی پیروی کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک اور بات آپ دیکھئے کہ یہاں پر پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں پھر اسحاق علیہ السلام کا کیونکہ درجے میں ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک تیرا رب بہت جاننے والا ہے حکمت والا ہے پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے واقعہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں صرف ترجمہ بھی پڑھ لیں گے تو بڑی اچھی کہانی سمجھ آ جائے گی اگر کسی سے سن لیں تو اور بھی اچھا ہے تھوڑی اور ڈیپٹ میں چلے جائیں تو بے شمار لیسنز ہیں اس قصے کے اندر اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی غم اور حزن لاحق ہو تو اس کو چاہیے کہ صورت یوسف پڑھے یہ نہیں کہ اس میں کوئی منتر ہے یا کوئی دم درود ہو رہا ہے اس میں جو سبق ہیں اور جس طرح یوسف علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے اس سے جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انسان واقعی اس کو اپنا بڑا ہی حکیر نظر آتا ہے اپنے غم بہت چھوٹے نظر آتے ہیں اور اپنا اخلاق بہت ہی گھٹیا نظر آتا ہے جب یوسف علیہ السلام کی کردار کو انسان سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قالوا لَيُوسفُ وَأَخُوهُ وہ کہتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی تو اپنے باپ کو بہت ہی پیار ہیں ہم سے بڑھ کے پیار ہیں وَنَحْنُ اُسْوَا اور ہم تو ایک پورا جتھا ہیں دس تھے وہ اب یہاں آپ دیکھئے کہ یہ بچے اپنے باپ کو کہتے ہیں ہمارا باپ تو بلکل ہی بہت گیا ہے حام طور پر بچے ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کو کوئی سمجھ نہیں ان کو تو کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا اور ان کو تو فلان گاڑی کا بھی نہیں پتا اور ان کو تو فلان برینڈ کا ہی نہیں پتا تو وہ ان کا میار عظمت کیا ہے کہ چند یہ مخصوص چیزیں جو ان کے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ان کو پتا ہونی چاہیے تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان چند چیزوں کا پتا کر لیں تاکہ وہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں دو چار آپ باتیں ایسی کر دیں گے تو بالکل آپ کے لٹو ہو جائیں گے اور اگلی اور بھی بہت سی باتیں سن لیں گے لیکن اگر آپ نہیں کہا ہمیں کوئی شوق نہیں ان سے ہمیں نہیں دلچسپی ہے تم جو باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو دور کر دیں گے تو اس لیے تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا اگر دسویں حصہ بھی آپ معلوم کر لیں تو آپ ان کی سطح پر آ کر ان کی سمجھ میں آنے والی باتیں کر سکتے ہیں تو بہرحال سارے بھائی ملکے کہتے ہیں اقتلو یوسف یا دور دراز کسی جگہ پھینکا تو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا نہیں پتا کہ باپ کے دل پہ پھر کیا گزرے گی اور اس چہرے پہ کیا ہوگی اور وہ چہرہ تمہیں پھر کتنا خوش کرے گا لیکن انسان بہت جاہل ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور دوسرا اگنور کر دیتا ہے یاد رکھئے ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب یک روخے ہوتے ہیں ہم اپنی لیمیٹیشنز کی بنا پر ہمیشہ تصویر کا ایک روخ دیکھتے ہیں وقتی طور پر لگتا ہے کہ ہم اس مسئیبہ سے گلو خلاصی کے لیے یہ چیز جو کرنے لگے ہیں یہ بڑی فائدہ دے گی چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اس سے بھی بڑی مسئیبت ہے پھر جب وہ کرتے ہیں تو پھر ایک اور کہتے ہیں کہ بس اس سے جان چھوٹے چاہے ہم کئی اور ہی جا گرے پھر وہاں پڑھتے ہیں جار گرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو اور بھی بڑی مسئیبت تھی اس لیے انسان کو ایک طرف تو صبر حوصلہ عدل اور انبائس ہونا ان چیزوں کا احساس ہونا بہت ضروری ہے اور پھر یہ کہ صبر کے ساتھ اور ٹائم لے کر انسان فیصلے کرے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اب تو انا فی جنا مار دو اس کو وَتَكُونُوا مِن بَادِهِ قَوْمًا سَالِحِينَ اور اس کے بعد یعنی اس کو پھینک کے مار کے نیک بن جانا توبہ کر لینا جسے ہم کہتے ہیں حج کر لیں گے ابھی تو جو کرنا ہے کر لو پھر بعد میں صفائی کر لیں گے قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُسْفِ وہ دس بیٹھے میں ہیں ایک بھائی بول اٹھا کہتے ہیں نہیں قتل نہ کرو وَأَلْقُوهُ فِي غیابتِ الْجُبِ بے کندھیرے کوئے میں جا کر پھینک دو یہ التقی توبادو سیارہ کا یہ دور پھینک رہے خود جانے کی بجاہ کوئر آئے گا اٹھا کے لے جائے گا کوئی کافلہ آئے گا کافلے والے آکے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے انکن تم فائلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اب سب اس پر راضی ہو جاتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر دس لوگ غلط بات کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک شخص اٹھ کے اپنی رائے بیان کرتا ہے تو وہ نو کا ذہن پھیر سکتا ہے اور یہاں یہی ہوا عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایک ہیں بس کہنے والے ہماری تو کسی نے نہیں سننی ہماری کوئی نہیں مانے گا اس لئے حق کیا بولنا سچ کیا کہنا اچھی بات کسی کو کیا بتانا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی ٹھیک ہوں جو نو ہیں آپ اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہی کی بات مان لی جائے اور یہاں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ نو تھے ایک نے کہا قتل نہیں کرو ایسا کر لو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہم ایسا ہی کر لیتے ہیں اور اس پہ متفق ہو گئے ہم مزید پلوٹنگ کی انہوں نے پلان بنائے اور اپنے اببہ کے پاس آئے کہنے لگے اببہ جان کیا بات ہے آپ یوسف کے مان میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے یہ بھی ایک بڑی بلیک میلنگ ہوتی ہے you don't trust us یہ بہت عام طور پہ ینگسٹرز کا تکیہ کلام ہوتا ہے آپ ہمیں trust نہیں کرتے ہم کیا کہیں لَا تَعَمَنَّا عَلَىٰ يُوسف اور خاص طور پہ اس معاملے میں تو آپ ہماری سنیں گئی نہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِونَ اور ہم تو اس کے بڑی خیرخواہ ہیں یہ آپ دیکھئے کہ عموماً انسان جو نہیں ہوتا وہ بول بول کے بتاتا رہتا ہے کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں تاکہ دوسروں کو تسلی ہو جائے حالانکہ سچائی تو اپنے مو آپ بولتی ہمارے ساتھ بھیجئے کل کچھ پکنک وغیرہ پہ کچھ کھا پی لے کچھ چرے چگے کھیلے ہمارے ساتھ اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے یعقوب علیہ السلام نا نہیں کرتے کہتے ہیں قَالَ إِنَّهُ لَيَحْزُنُنِي انتز غبو بھی مجھے بہت غم لگتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اچھا یہ چیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس جگہ سے میں نے یہ سیکھا تھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا بچے ناروا چیز کی اجازت مانگتے ہیں جو آپ دے نہیں سکتے نہ آپ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ آپ نہ کہہ سکتے ہیں نہ کہیں گے تو بھی پر جائیں گے ہاں کہیں گے تو پس جائیں گے تو میں عام طور پر ایسے موقعے پر کہتی ہوں کہ میرا دل میرا دل ختم ہو جائے گا میں بہت اداس ہو جاؤں گے اگر تم نے یہ کام کیا اگر تم یہاں چلے گئے اگر تم نے ایسا کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے ہم اس کی کیر کر رہے ہیں اور واقعی کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم زد میں آ جاتے ہیں اور ایک جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور ایک کھیچہ تانی شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا بہرحال وہ کہتے ہیں اس کا دور جانا مجھے بہت شاک گزرتا ہے میں اسے اپنے سے دور نہیں کر سکتا اور مجھے ایک اندیشہ بھی ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے ہمارے ہوتے میں بھیڑیا کھا جائے پھر تو بڑے خسارے کی بات ہے ہم بڑے نکمے ہوں گے جب اس کو لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ کوئے میں پھینکیں گے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَادَا کہ تم ان کو ایک دن ان کا یہ حال سناوگے تم ان کو ایک دن بتاؤگے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا وَهُمْ لَا اَشْعُونَ اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا دیکھئے کہ جب ساری دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں چھوڑتا اگر واقعی بندہ اللہ کے لئے خالص ہو بھائی کیا کچھ کر رہے تھے کیا کچھ چالنے چال رہے تھے پلوٹنگ کر رہے تھے دوکھا دے رہے تھے نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے لیکن اللہ نہیں چاہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا دل تھام لیا دل تھام لیا کہ اگر یہ انہوں نے تمہیں کنوں میں لا پھینکا ہے لیکن ایک دن تم غالب آؤ گے خواب بھی دیکھا ہوا تھا باپ کی نصیحت بھی آتی اور اب اللہ نے دل میں ایک اور تھندک ڈال دی تین دن تک کوئے میں رہے پھر اس کے بعد وہاں سے نکالے گئے کسی واقع پر نہ کوئی فخر جتاتے ہیں نہ اپنا آپ بڑا بتاتے ہیں کہ میں کس کی اولاد ہوں اور کس سے میرا تعلق ہے اور میں کون ہوں نہ ان سے لڑائی دنگا کرتے ہیں کہ چھوڑو مجھے مجھے واپس جانے دو اس وقت صرف اور صرف صبر کرتے ہیں کافلے والے ان کو مصر لے جاتے ہیں وہاں جا کے بیچ ڈالتے ہیں صرف بیس درہم میں انہیں نہیں پتا تھا کل یہ شخص کیا بننے والا ہے اور انسان کتنا غافل ہے کتنا لاعلم ہے آپ چاہتے ہیں تو مزید اس کی تفسیر سنیے پڑھئے وقت اتنا ہی ہے میرا آج کا یہ قصہ بیان کرنے کے دو مقاصد تھے ایک تو یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں وہ باتیں ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی یہ انسان کے دل کی کہانیاں بتاتا ہے یہ انسان کے اندر کی اصلاح کرتا ہے یہ انسان کے لئے اندھیروں میں رہنمائی اور روشنی ہے اس لئے اس کو پڑھئے ہفتے میں ایک دن نکالیے عربی ٹھیک کرنا ہے وہ کریے قرآن کے معنی سمجھئے لیکن ایک نہ ایک وقت آپ ضرور نکالیے کہ جس میں آپ اپنے علم میں اضافہ کیجئے قرآن ایسی چیز نہیں کہ جو پڑھ کر قرآنی ہو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا ایک کال ہے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی کیا تھا اَنَّهَذَا الْقُرْآنَ مَا أَدَبَتُ اللَّهُ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخان ہے یعنی جب قرآن کی طرف بلائے جاتا ہے تو سمجھو ایک پارٹی کی طرف بلائے جاتا ہے اور وہ پارٹی کوئی انسان نہیں آپ کی کرتا وہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے لئے ایک دسترخان بچھایا جاتا ہے کہ اپنی اپنی پسند کے کھانے اس میں سے کھالو فَتَعَلَّمُ مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَسْتَطَعْتُمْ پس تم اس کے دسترخان سے یعنی اللہ کے اس دسترخان سے اپنی استطاعت کے مطابق لے لو جو جو کچھ لے سکتے ہو لے لو اِنَّهَادِ الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَنْنُورُ الْمُبِينِ بے شک قرآن اللہ کی رسی اور واضح روشنی ہے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک بندوں کے ہاتھ میں اگر ہم پکڑے تو ڈائریکٹ فوراں اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے وَسْشِفَا وَنْنَافِعِ فَائِدَ مَنْ شِفَا ہے اسے جو پکڑ کے رکھے اس کے لئے حفاظت کا ذریعہ ہے یعنی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے وَنَجَاتُ لِمَنِ اتَّبَعَهُ اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لئے نجات ہے لَا يَزِيغُ فَيَسْتَعَتِبُ ان پڑھنے والوں میں کوئی تیڑ پیدا نہیں کرتا کہ ان میں ملامت کی جائے وَلَا يُعَوَّجُ فَيُقَوَّمُ اس میں کوئی تیڑا پن ہے ہی نہیں اس قرآن کے اندر وَلَا تَنْقَدِ عَجَائِبُ اس کے عجائبات کبھی ختم ہوتے ہی نہیں وَلَا يَخْلُقُ عَنْكَثْرَتِ الرَّدْ اور اس کا بار بار کا دہرانہ اسے پرانا نہیں کرتا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ سورت یوسف تو پہلے بھی پڑھی ہوئی اب کیا پڑھنا اس کو ایک ایک آیت آپ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ آپ گروہ کرتے ہیں اور آپ کا ذہن بھی اور سوچ بھی بڑی ہوتی ہے تو آپ کو نئے لیسن نظر آتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھ ہوتے دیکھ سکتے ہی نہیں اس سے پہلے فَتْلُوْهُ اس کی تلاوت کرو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمَ لَا تِلَاوَتِهِ اللہ تم کو اس کی تلاوت پر عجر دے گا سواب دے گا عجرت ساتھ سمیٹھ کے جاتے ہو بِكُلِّ حَرْفِنْ عَشْرَ حَسَنَاتِ ہر حرف پر دس نیکیاں اَمَا أَنِّي لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِيمٌ وَلَاكِن بِأَلِفْ وَلَامْ وَمِيمٌ خبردار میں یہ نہیں کہتا کہ اَلِفْ لَا مِيمٌ ایک حرف ہے لیکن اَلِفْ پر اور لام پر اور مِيمٌ پر الگ الگ عجر دے گا تو بہرحال قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا باعث عجر ہے باعث فضیلت ہے اور جو بھی وقت انسان اس کے ساتھ لگائے انسان کے لئے رحمتوں کا باعث ہوتا ہے انسانوں کے لئے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ چونٹیاں اور مچھلیاں بھی ایسے انسانوں کے لئے دعائیں کرتی ہیں قرآن مجید کہ سیکھنے کے لئے انسان اگر گھر سے نکلتا ہے تو وہ نکلنا بھی بہت باعث برکت ہے اس کے لئے خاص طور پر آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے سیکھنے کے لئے نکلتا ہے تو فرمایا صرف اس لئے جاتا ہے مسجد کیونکہ پہلے تو صرف مسجدوں میں ایسے ہلکے ہوتے تھے تاکہ نیکی سیکھے یا سکھائے اس کے لئے ایک مکمل حج کا ثواب ہے یعنی اتنے بڑے عجر کا ثواب ہے جب انسان ایک دفعہ نکل کر ایک آیت بھی جا کے یا ایک نیکی کی بات سیکھ کر گھر لوٹتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی ایسی مجلس سے لوٹتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی روح جو ہے وہ ایک روشن ہو جاتی آپ کو مشکل لگتا لیکن ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو حمد کے ساتھ لے چلے اور تھوڑا سا وقت ہی سپنڈ کر کے آئے جہاں سے کوئی ایک نئی بات سیکھ لے تو یہ اس کے لئے دنیاوی اعتبار سے بھی صحت کے لئے بہت اچھا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت عجر و ثواب کا باعث ہے اور آج کے اس واقعے کو بیان کرنے کا دوسرا مقصد تھا کہ بچے کی تربیت میں باپ کا کردار یہ بیان کیا جائے کیونکہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف ماں کی ذمہ داری ہے لیکن صورت یوسف پڑھتے ہوئے یہ خیال شدت سے دل میں اُبھرا کہ بچوں خصوصاً لڑکوں کی تربیت میں باپ کا کردار بہت اہم ہے اور اس کے لئے باپ کو صبر و تحمل اور بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے ان کی باتیں سن کر اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں ان کو ڈائرکشن دینے کی اللہ کرے کہ آپ سب کا میرا یہاں آنا اور یہ سیکھنا ہمارے لئے ہمارے عمل میں تبدیلی کا ذریعہ بنے اور ہم شیطان کے پھندے سے نکلیں اور ہم وہ کریں جو ہمارے رب کو رازی کرے اور عموماً وہ چیزیں نفس کے خلاف جاتی ہیں لیکن نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے اصل اقلمان وہ ہے جو خود کو نفس کے حوالے نہ کرے بلکہ نفس کو اپنے قابو میں کر لے اور اپنے نفس پر اللہ کا حکم جاری کرے اب آپ کا کوئی سوال ہوئے تو آپ پوچھ سکتے فورٹین کا بتایا جاتے تھرٹین فورٹین یئرز کے تھے ٹینیجر آپ خود سوچئے تھرٹین فورٹین کا تو سب باتیں سمجھ ہوتی وہ کس کی اولاد ہے کہاں رہتا ہے لوگ کر کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ لیکن اس کے باوجود ان کا پیشنس آپ دیکھئے بچوں کی تربیت میں سبر بہت ضروری بچوں کی سنیئے سب سے پہلے تو سننے والے بنیں چاہے کتنا ہی مشکل ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھکے ہوتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا اور وہی کہانیاں بار بار سنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں بس چک ہو جاؤ یا ہم نے خود فون کرنے ہوتے ہیں ہماری باتیں یا ہماری پڑھائی ہم تو پڑھنے لگ گئے ہیں تو وہ پڑھائیاں بھی بچوں کی تربیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں بعض وقت تو ہم کہتے ہیں سارے چک ہو جائیں تاکہ میں ٹیسٹ تیار کرنوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کہ پہلی بات یہ میرے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہی ہوتی تھی اور جس وقت میرے بچے میرے پاس آئے تو میں ضرور ایک دفعہ کتاب بند کر کے دیکھتا ہاں کیا کہنا ہے کچھ بھی نہیں کہنا اچھا ٹھیک ہے یہ چاہیے چلو ٹھیک ہے بس اتنی سی بات پہلا نکتہ اولاد کو توجہ دینا ہے وہ ٹرسٹ بیل کرنا کہ you are the most important person in my life وہ کہاں جائیں اگر آپ توجہ نہیں دیتے تینشن سیکر بنے رہیں گے تو توجہ دینا ان کی بات سننا ان کی الٹی پلٹی باتیں اب مثلا آپ دیکھیں کہ بچے آتے ہیں سکول سے واپس آتے ہیں الٹے سیدھے رنگ بھرے رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا بنایا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں دیکھنے کا لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے گلتی ہو جائے تو اگنور کرنا ہوتا ہے اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے رہنمائی بھی دینی ہوتی ہے لمبی تقریروں سے پرہیس کریں چھوٹی سی بات کریں اور اگر چاہتے ہیں سچ بولے تو خود سچ بولیں ابھی جیسے کہ یہاں آنا ہے تو آنے سے پہلے میں نے کتاب کھولی دیکھا کہ کیا میں نے آج بولنا ہے کہاں سے کوئی حدیث دیکھ نہیں اب اتنے میں آپ ظاہر ہے کہ ماں ہے گھر میں بیٹی پڑھ رہی ہے تو بچہ آ جائے گا پاس اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے ہی نہیں اور بچہ بیٹھا رہے بچارہ روتا رہے وہاں میں نے کئی ماں کو دیکھا ہے بچے بچارے ماں کا موہ نوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے موہ ادھر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات سنو اور ماں اپنی باتوں سے ان کو ہوش ہی نہیں آتی سہرت ہوتی کہ کیسی ماں ہیں بچے کو باپ تیار کر کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں اور ماں سو رہی ہیں چلے ٹھیک ہے آپ اس کی انڈرسٹیننگ کے ساتھ ایک وقت میک ڈیوٹی کر لیں دوسرا دوسری میں سکول چھوڑنے کوئی جا رہا لینے کوئی جا رہا لیکن اصل نکتہ کیا ہے دونوں کے لیے کہ بچے کی بات سنیں ان کے پاس بیٹھیں ان کے لیے وقت نکالیں ان کے غلط فہمیاں یا جو کچھ وہ لے کر آتے ہیں ادھر ادھر سے اس کو اگدم نگیٹ نہ کریں مثلاً وہ اگر آ کے کہیں کہ ہمارے ٹیچر نے ایسی بات کہی جو آپ کو پتہ غلط ہے ایک دم نہ کہیں تمہارے ٹیچر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں اس نے کیسے کہہ دیا اب کیا ہوگا بچہ ٹیچر سے ٹرسٹ ختم اب جا کے کل کلاس میں بدتمیزی شروع کر دے گا ذمہ دار کون ہوگا تو یہ چھوٹی سی چیز ہیں لیکن ایک چیز اگر آپ اچھے لسنر بن جائے نا بچوں کے لیے تو انشاءاللہ آپ کو سجھا دے گا کہ اب ان کو آگے کیا کہنے سورت یوسف کو ایک مائے پرگننسی میں پڑھتی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن یہ کہ چونکہ ہم ظاہریت پرست ہوتے ہیں ہم کسی کی ویلیو اس کے حسن کی وجہ سے عام طرف کرتے ہیں تو قرآن میں سے بھی بس اپنی سوچ اور دلچسپی کی چیز ہی لیتے ہیں حالانکہ اگر وہی مائے اس پوری پرگننسی میں سورت یوسف کو اچھی طرح سمجھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں تو ان کے سسرال کے سارے مسائل حل ہو جائیں دیکھئے اور دوسرے کا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن دونوں طرف قصور ہوتا ہے جب کوئی ریلیشن بگڑتا ہے اس میں بھی دونوں طرف قصور ہوتا ہے جب کوئی ریلیشنشپ اچھا ہوتا ہے تو اس میں بھی دو طرفات آون ہوتا ہے یہ ایک بنیادی قائدہ بہو کو سسرال سے شکایت ہو سکتی ہے سسرال کو بہو سے ہو سکتی اس میں دونوں طرف کا کچھ نہ کچھ ضرور ہاتھ ہوتا ہے آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص انہوں نے شادی کی لیکن اپنی بیوی کے ساتھ کوئی خاص ان کی بولچال نہیں تھی کوئی خاص تعلق نہیں تھا تو ان کو ان کے باپ دیکھ رہے تھے غور کر رہے تھے کہ کیا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے بیٹے سے نہیں کچھ کہا بہو کے پاس گئے ان کا بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ریلیشنشپ ہے تو انہوں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ وہ تو بہت روزے دار ہیں اور بہت عبادت گزار ہیں ہم تو جب سے آئے ہیں ہمارے سے تو ان کو کوئی غرض ہی نہیں تو ان کو بڑا دکھ ہوا سسر ہیں اس بچی کے دکھ ہوا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے آپ اسے بلائی اور پوچھئے انہوں نے بلالی ہے اس کو اور کہا کہ تم کیا کرتے ہو روزہ روز رکھتے ہو روز تحجد پڑھتے ہو ساری ساری رات جاگتے ہو تو بیوی کا حق باقی باتیں تو اس میں بہت کچھ ہیں لیکن اس وقت میں ہی سوچ رہی تھی آج کتنے سسر ہوں گے کہ جو اپنے بیٹے کی شکاعج لے کے جائیں کسی مولوی کے پاس کہ آپ ذرا اس کو سمجھائیں یہ اپنی بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے کوئی سسر ایسا ہم تو فوراں بھائس ہو جاتے ہیں میرا بیٹا وہ جتنی مرضی گلتی کرے اس کا کوئی قصور نہیں نہیں ہمیں انصاف پسند ہونا چاہیے بہت سے کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ بعض وقت کوئی بچی اگر شکایت کرتی ہے ساس کو سمجھایا بھی جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں ہم نہیں ان معاملوں میں دخل دیتے میہ بیوی بھی ان میں نہیں بنتی خود جانے وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں سمجھانے کے روادار اب بعض وقت ہوتا ہے ہم سب عورتیں بھی ہیں ہم سب ان واقعات سے معاملات سے تعلقات سے رشتہ داریوں سے ہم گزرے بھی ہیں جب ایک بچی نہیں آتی ہے اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی اس گھر کے اندر کہ اس کو پیار ملے محبت ملے توجہ ملے اس کو اس گھر میں جمنے کے لیے وقت دیا جائے اس کو اس گھر کے اندر اپنا بنا لیا جائے اس کو اتنا کانفیڈنس دیا جائے کہ وہ کہے کہ یہ گھر میرا ماں باپ کے گھر کو بھول جائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ہم وہ پیار نہیں دیتے تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا اس میں ایک کی گلتی زیادہ یا دوسرے کی ناسمجھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ہم سب کو اگر ہم واقعی سچے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں تعلقات اچھے ہیں ہم پیل کریں ہم آگے بڑھیں ہم انتظار نہ کریں کہ دوسرا ٹھیک ہو اور دوسرا ہماری منت سماجت کریں ہم وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دو لوگوں میں اگر نرازگی ہو جائے تو جو پہل کرے سلام کرنے میں اس کا کیا عجر ہے تو ساری نیکیاں لے گیا اور تین دن سے زیادہ نرازگی کی اجازت بھی نہیں ہے تو کوئی بھی ریلیشنشپ ہو لازم ہے کہ معاف کرنا سیکھیں forgive اور trust اور communicate اگر یہ تین کام آپ کو آتے ہیں تو انشاءاللہ خراب سے خراب ریلیشن بھی اچھا ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی کو بات کہنی ہو سچی بات کہنی ہو سمجھانا ہو کچھ کرنا ہو پہلے اس کو تھوڑا سا اس کو جائزہ لیجئے کہ میری اس بات کا impact کیا ہوگا کیا اس سے اصلاح ہوگی یا بگاڑ ہوگا پہلے سی بحالات خراب ہوں گے یا معاملہ ٹھیک ہوگا جہاں آپ سمجھیں کہ آپ کا direct سمجھانا زیادہ پائدہ مند ہے وہاں direct سمجھا دیجئے بتا دیجئے دوسرے کو حق بتا دیجئے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے تو دوسرا سمجھنے کا نہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی مدد لیجئے کہ جو اس کو سمجھائے اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ ظلم کرتے رہو مجھ پر لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود سے اس ظلم کو رفع نہیں کر سکتے تو کسی ایسے کی مدد لیجئے کہ جو اس ظلم کو آپ سے ہٹائے کیونکہ ہر چیز ہم خود کر نہیں پاتے لیکن ہمیشہ محتاط رہیے کہ ان تعلق دانیوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا تین دن تک اگر لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو چوتھے دن آپ حدیث پڑھ لیجئے کہ نتیجہ کیا اگر وہ باہم ہم کلامی نہیں کرتے یا اسی طرح تعلقات خراب رہتے ہیں میاں بی بی ہوں یا بچے ہوں یا کوئی بھی تو انجام کیا ہو سکتا ہے تو رشتے اور تعلق دانیاں یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں ہماری آخرت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں تو اس لئے حکمت کے ساتھ پورا جائزہ لے کر ایکشن لیجئے کیونکہ آپ دیکھئے کہ چاہے کوئی جنگ بھی کرنی ہو نا کسی سے تو اگر جنگ میں بھی پوری سٹریٹیجی آپ کے سامنے واضح نہ ہو تو آپ ہار سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کتنی قبط کیوں نہ ہو پہلے جائزہ لیجئے کہ کہاں سے اپروچ کرنا ہے پھر اس طریقے سے کیجئے ظلم برداشت کرنے کے لئے نہیں کہا گیا سبر سے تحمل سے اعراض سے کام لینے کو ضرور کہا گیا ہے لیکن اگر کوئی شخص آپ کا حق مار رہا ہے تو اس حق کو لینے کے لئے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اصل چیزی ہے کہ جسے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ رہتے ہیں لیکن ہر ایک کی سیچویشن فرق ہے ہر ایک کا سٹیٹس فرق ہے سیچویشن فرق ہے حالات فرق ہیں مواقع فرق ہیں رسک حلال کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ انسان نہ سوچے کہ یہاں سب برا ہے اور وہاں سب اچھا ہے ہر جگہ کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں کچھ خرابیاں کچھ خوبیاں موجود ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ انسان کا ایمان کہاں سلامت ہے کیونکہ سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے اگر آپ جھوٹ چوری سے نکل رہے ہیں لیکن ایمانی ڈوب گیا یا اگر آپ چھوٹی موٹی ہیرہ پھیری سے بچ رہے ہیں اور سود میں پڑ گئے ہیں تو آپ چھوٹی برائی سے بڑی میں پڑ گئے اصل چیز یہ ہے کہ ہر انسان انڈویجول معاملہ کہ آپ ایک چھوٹی چیز کو اتنا آپ نے ہائلائٹ کر دیا کہ یہاں بے ایمانی یا فلانی ہیں لیکن یہاں سے تو آپ نکل گئے تو جب وہاں گئے تو آپ بہت بڑی برائی میں مقتلعہ ہو گئے تو مسئلہ تو نہیں حل ہوا ہاں اگر آپ کے لئے وہاں ایسے مواقع ہیں کہ آپ اس برائی سے بچ کے اور اس سے بھی بچ کے اور آپ کے ایمان بڑھانے کے لئے کچھ اور زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے یہ ہر شخص کا انڈویجول فیصلہ ہے کلی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ بہتر ہے یہ وہ بہتر ہے ہر انسان خود فیصلہ کرے کہ اس کا ایمان دین اس نسلے اور اس کا مقصد کیا ہے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانے میں جہاں تک مائیگریشن کا تعلق ہر دور میں ہوتی رہی ہے لیکن دنیا میں ہمیشہ مائیگریشن ہوتی رہی اور صرف انسانوں میں نہیں پرندوں میں اور مخلوقات میں بھی یہ چیز جاری مچھلیوں کو آپ دیکھیں کہ بعض دنیا میں ہیں لیکن ہمیشہ اپنے بارے میں ایک بات سوچنی چاہیے کہ کس انسان کی کمپنی میرا ایمان بڑھا رہی ہے کس میرا گھٹا رہی ہے کس کے ساتھ رہنا میری آخرت کے لئے اچھا اور کہاں رہنا میری آخرت کے لئے تباہ کن ہے جہاں انسان دیکھے کہ آخرت رزق پہ آگئی وہاں سے لازمان ہٹ جائے ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا بس اللہ ہمیں صحیح سجھا دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم صلی محمد وآل محمد کما سلیت علی ابراہیما وآل آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیما وآل ابراہیما انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجالنا للمتقین اماما یا اللہ پاک ہمیں ایمان اتا فرما نیکی اور تقوی اتا فرما ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا ہمیں آجزی اتا فرما بہترین اخلاق اتا فرما ہمارے بچوں کو ہدا اتا فرما اللہ ہمیں نیکی کے رستوں پہ چلنے کی توفیق دے قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے ہمارے دلوں کا نور بنا دے ہمیں اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ان کو پورا فرما سب بیماروں کو صحت عطا فرما ہم سب کے والدین کی بخشش فرما ان پر اپنی رحمت فرما مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے ہر تکلیف دکھ اور پریشانی میں جو بھی مبتلا ہے اس کی پریشانی دور فرما ربنا تقبل مننا اللہ اس گھر پر اپنی خیر برکت نازل فرما اس گھر کو قرآن کی خدمت کے لئے چن لے اور ان سے بہترین کام لے نستغفر و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ